بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ جی سٹوڈنٹس ہم آج ہم ایکسرسائز 13.1 کا کوسٹن نمبر 8 کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کوسٹن نمبر 8 دیکھ سکتے ہیں سرکمسکرائب این ایکولیٹر ٹرائنگل آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اباؤٹا سرکل ہم نے کیا کرنا ہے ایک ٹرائنگل ہے اس کو سرکل کے بائے ڈراغ کرنا ہے ٹھیک ہے سرکمسکرائب مطلب سرکل کے بائے ڈراغ کرنا ہے اور وہ ٹرائنگل کون سے ہے ایکولیٹر ٹرائنگل ہے اس کے ریڈیس آپ کے پاس گیون ہے 2 انچ 3 انچ اور 1 انچ آپ میں اس کا ایک 3 انچ والا کروا دیتی ہوں 3 انچ ہوں ہم کنورٹ کرتے ہیں 3 سنٹی میٹر بول دیتے ہیں اب ہم یہ والا سٹارٹ کرتے ہیں 3 کر دیتے ہیں 2 اور 1 آپ لوگ خود کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ ریڈیس آپ کے پاس گیون ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اپنے کمپس کو 3 سنٹی میٹر جتنا اوپن کرنا ہے یہ بالکل کوسٹن نمبر 7 کی در ہے یہ کوسٹن نمبر یہ ہو جائے گا اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے اس کا سرکل ڈراؤ کر دیتے ہیں یہ یہاں پر آپ کے پاس آ جائے گا 3 انچ کا سرکل اس کا ریڈیس کتنے 3 آ جائے گا یہ جو ڈوٹ آئے اس کو ہم جو لگا دیتے ہیں اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس اس ٹرائنگل کو بائے ڈراؤ کرنے تو سب سے پہلے آپ اس کا ڈائیمیٹر ڈراؤ کر لیں ٹھیک ہے ڈائیمیٹر ڈراؤ کرنے کے بعد آپ نے یہ جو سنٹر ہے اس کی اوپر ہم نے کیا کرنا ہے 120 کا اینگل ڈراؤ کر دینا ہے ٹھیک ہے 120 کے اینگل ڈراؤ کر دینا ہے ٹھیک ہے پچھلے کوسٹن کی طرح یہ آپ 120 کے اینگل جو ہے وہ اپنے دی سے بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا اس کی اوپر رکھ کر آرک اور اس کی اوپر رکھ کر آرک پھر اس سیڈ پہ بھی آرک لگا دیں سمی سرکل ہم نے لگائیں اور ان کے اوپر آرک لگا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے سیکنڈ آرک اس کی ہوتی ہے 120 کی یہ نہ ہو آپ اس کو 120 کہہ دیں یہ نہیں ہے اگر اس سیڈ سے دیکھیں گے تو آپ 60 کے اینگل بنا رہے ہیں اور اگر اس سیڈ سے دیکھیں گے تو آپ یہ 120 کا بن جائے گا ٹھیک ہے ہم نے اس سنٹر کو ادھر سے لے جاتے ہیں اور اس کو بھی ادھر سے لے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا جائے گا اس کو ہم جائن کر دیتے ہیں ادھر سے ادھر تک چلا جائے گا اور اس کو بھی ہم لے جاتے ہیں یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا جو اینگل ہے وہ آپ کس سے ڈراؤ کر لیں اس سے ڈراؤ کر لیں ڈی سے ڈراؤ کر دیں ٹھیک ہے یہ وان ٹونٹی کے اینگل جو آپ ڈی سے بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں اب ہموں نے ان سارے پوائنٹس کیو پر نائنٹی کے Onس کا نائنٹی کینگل یا sweet جی اب ہم اس پوائنٹ پر نائٹی کے انگل ڈراؤ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اور یہ ٹھیک ہے زیادہ بہتر یہ کہ آپ یہ جو ون ٹوئنٹی کے انگلز ہیں ان کو آپ اس سے ڈراؤ کر دیں کیا نام ہے ڈی سے ڈراؤ کر دیں ٹھیک ہے اسی رہے گا پھر یہ اور یہ اسی طرح ہم اس سائٹ پر بھی پیلسیمی سرکل ڈراؤ کرتے ہیں اور اس کے بعد نائٹی کے انگلز ڈراؤ کر لیتے ہیں یہ تھوڑے مشکل ہو رہے ہیں تو یہ آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کیو پر بھی نائٹی کے انگل ہم نے ڈراؤ کرنا ہے تو سکسٹی اور ون ٹوئنٹی کیو پر رکھ کر آرکھ لگائیں گے ٹھیک ہے اس کیو پر بھی آپ نے نائٹی کے انگل ڈراؤ کرنا ہے سکسٹی اور ون ٹوئنٹی کیو پر رکھ کر آرکھ لگاتے ہیں اور اس کیو پر بھی آپ کے پاس کتنے کے انگل آ جائے گا سکسٹی اور پوائنٹ ٹونٹی اب ہم ان کو جوائن کر دیتے ہیں آپ نے جوائن کیسے کرنا ہے یہ والا پوائنٹ اور یہ والا پوائنٹ ان دونوں کو آپس میں رکھ کر آپ نے جوائن کرنا ہے اور لائن کے اوپر نیچے لے جانا ہے اسی طرح آپ کے پاس یہ والا پوائنٹ اور یہ والا پوائنٹ ان دونوں کو آپ نے رکھنا ہے آپس میں یہ آ جائے گا یہ آ جائے گا یہ جوائن ہی نہیں ہوتا ہے اس کو پھر ڈراؤ کر لیتے ہیں اور یہ والا آپ کے پاس یہ آ جائے گا اور اس کو بھی آپ نے یوں جوائن کر دینا ہے اس کو ہم دوبارہ ڈراؤ کرتے ہیں یہ اور یہ پوائنٹ یہ تقریباً یہ والا ہے یہ والا ٹھیک ہے یہ آ جائے گا اور اس کو یہاں سے ہم نے جوائن کر دی تو یہ آپ کے پاس کیا ڈراؤ ہو جائے گا اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ تقریباً اس طرح آنا چاہیے تھا یہ اس طرح کو کچھ آنا چاہیے تھا یہ سائٹ پر کوپی ہے تو آپ جب اس کو خاص کریں دائیگرامز کو اپنے پینسل سے ڈراؤ کرنا ہے تب آپ کے پاس کیا ہوگا ایکولیٹرل ٹرائنگل ڈراؤ ہوگا ایکولیٹرل ٹرائنگل مطلب اس کی یہ ساری سائٹ آپ کے پاس کیوں کی ایکول ہوں گئے اب اگر دیکھا جائے تو میری جو ہیں وہ ایکولیٹرل نہیں لاغ رہا تھوڑا سا اس میں ڈیفرنس آ رہا ہے ٹھیک ہے ا apoyo سے ڈیفرنس آ رہا ہے پوائنٹ 5 کا ڈیفرنس ہے اور یہ والی سائٹ بھی پوائنٹ 5 کی ڈیفرنس ہے پوائنٹ 5 کا ڈیفرنس آ رہا ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا اس کا آپ کے پاس 2 انچ اور 1 انچ کیا وہ بھی آپ کے پاس اسی طرح انٹراؤ ہوگا